خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچی لیتی ہے اور اپنے اس خاص طرح کے گھر سے سبھی کو منطر مکت کر دیتی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پلے کر ہی لیا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ آپ بھی خوبصورتی کے دیوانے ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ یہ شبد ہی ایسا ہے جسے سنتے ہی ہمارے من میں بڑی عدبھت سی کلپناوں کے روٹتی ہے اب چاہے ہوئے کوئی جگہ ہو کوئی منس سے ہو یا پھر کوئی جانور تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک یا دو نہیں بلکہ پورے ساتھ ان جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی ان کی خوبصورتی کے کائل ہو جائیں گے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انتک اور میک شور کمنٹ میں جرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا جانور سب سے اچھا لگتا ہے نمبر ساتھ لٹل پینگوین آپ نے اس جانور کو یقیناً ٹی بی پر تو دیکھائی ہوگا یہ ٹی بی پر جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی ریال لائف میں بھی ہے اس جانور کا نام لٹل پینگوین ہے تو آپ اس کے لمبائی کا اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں یہ سولہ انچ لمبے اور ایک سے ڈیڑھ کلو تک وزن کے ہو سکتے ہیں پینگوین مکہ طور پر انٹارگٹکہ میں پائے جاتے ہیں ان کی روچک بات یہ ہے کہ یہ اپنا آدھا جیون پانی میں اور آدھا جیون جمین پر بتاتے ہیں ان کے کان دکھائی نہیں دیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سن نہیں سکتے یہ پکچے بھی ہیں اور ان کے پاس پنگ بھی ہوتے ہیں اس میں ہرانی کی کوئی بات نہیں کہ یہ پنگ تہرنے کے لیے ہوتے ہیں اڑنے کے لیے نہیں نمبر چھے آرکٹک فاکس اب آپ نے لومڑی تو بہت دیکھی ہوگی لیکن کیا کبھی سفید لومڑی دیکھی ہے اگر نہیں تو یہاں دیکھ لیجئے آپ کو بتا دیں کہ سفید لومڑی کو آرکٹک فاکس پولر فاکس اور آئس فاکس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ نارس پول کے آرکٹک چھتروں میں پائی جاتی ہیں یہ گھرے لو بلی کے آکارکی ہوتی ہیں ان کی آسطان اچائے لگ بھگ 52 سنٹی میٹر سے 55 سنٹی میٹر تک اور خونچ 30 سنٹی میٹر ہوتی ہے لومڑی کا وزن موسم پر نیر بھر کرتا ہے ان کی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سردیوں میں سروائب کرنے کے لیے گرمیوں میں زیادہ کھاتی ہیں جس سے ان کا وزن دو گنا ہو جاتا ہے یہ مکھے روپ سے کناڈا، آلاسکا، روس، گرین لینڈ اور کبھی کبھی سکینڈوینیا میں پائی جاتی ہیں نمبر پاس پومیرینین ڈاؤگ اب کتے تو ہر گلی کوچے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن یقیناً آپ سبھی نے ان کتوں کو نہیں دیکھا ہوگا یہ کتے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور سینٹرل یوروپ کے پومیرینیا چھیتر میں پائی جاتے ہیں ان کی نسل پومیرینین سپیڈج ہے انہیں لوگ پومس کہہ کے بلاتے ہیں ان کا وزن عام طور پر سات سے دس پاؤنڈ ہوتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سلیز کتوں کے ونشد ہیں دنیا میں اب تک کے سب سے مشہور پوم کتے کا نام بو تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فیس بک پر اس کتے کے سولہ ملین فالوارز تھے دوسرے سب سے فیمس پوم کو جیف کہا جاتا ہے اس کے نام دو پیروں پر سب سے تیج چلنے والا کتا ہونے کا سات دس ملو سات چھے سکنڈ میں پانچ میٹر دوڑا تھا لوگ ان کی خوبصورتی کے اتنے دیوانے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں جیسے بڑے لار پیار سے پالتے ہیں یقین مانی ہے کہ یہ کتے دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں نمبر چار پرشین کائٹ اب کتے کی بات ہو اور بلی کو شامل نہ کیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلی تو ہوتی ہی خوبصورت ہے لیکن یقین مانی ہے اس بلی کو ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو من کرے گا بتا دیں کہ ان بلیوں کی نسل کافی پرانی ہے جو اپنے کومل اور سندر لمبے بالوں کے لیے جانی جاتی ہیں پرشین کائٹ کو ادھکانس لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور انہیں پالنا پسند کرتے ہیں یہ بہت زیادہ سندر اور راجسی نسل کی ہوتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پرشین کائٹ بلی کی سدھ نسل ہوتی ہے عام طور پر مادہ پرشین کائٹ نرکیٹ کی تلنا میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں ان کے بچے کی شروعاتی قیمت ایک سے دو لاکھ روپے تک ہی ہو سکتی ہے ان بلیوں کے بال کافی مخملی ہوتی ہیں یادی ان بلیوں کو گود میں لیا جائے تو الگ ہی سکھ کا حساس ہوتا ہے نمبر تین کھرگوش کھرگوش دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں ان کی دیوانگی اس قدر ہے کہ آپ کو کئی لوگوں کے گھر میں کھرگوش دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ کھرگوش کی کچھ نسلیں ایسی ہیں جن کی خوبصورتی کے شاید آپ بھی کائل ہو جائیں دکھنے میں یہ صرف خوبصورت ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کی ایک خاصیت اور بھی ہے ان کے کان کسی انٹینہ سے کم نہیں یہ ایک بار میں دو طرف سے آنے والی آوازوں کو ساپ ساپ سن سکتے ہیں کھرگوش اور گوڑے بہت سامانی ہوتے ہیں ان کے آنکھ دانت اور کان تو بہت ملتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کھرگوش کے دانت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں اسی لئے آپ نے انہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بترتے ہوئے جرور دیکھا ہوگا جب یہ خوش ہوتے ہیں تو اسے جاہر کرنے کے لیے یہ خودنے لگتے ہیں کھرگوش کافی سوصل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں انہیں تھنڈے ستھان پر رہنا بہت اچھا لگتا ہے آرام کے معاملے میں تو کھرگوش شب کے باپ ہوتے ہیں یہ دن میں کم سے کم 18 بار تو سوتے ہی ہیں پر دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں خرگوش بہت کم ہی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی بہت سی پریجاتیاں خطرے میں ہیں انہیں ہمارے پیار اور ساتھ کی بہت ضرورت ہے خرگوش کی آدھی سے زیادہ آوادی نورٹ امریکہ میں رہتی ہے نمبر دو ہمینگ برڈ اب آپ نے ایک بہت چھوٹے آگار کے پچھی کو تو دیکھائی ہوگا جو بڑے جلدی ہی نظروں کے سامنے سے ترن توجہ لولاتی ہے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں میں آج آپ کو دکھائی دیتا ہوں اس چڑھیا کو ہمینگ برڈ کہتے ہیں دراصل اس کے پنک سے ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام ہمینگ برڈ رکھا گیا مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پکشیتنا خاص کیوں ہیں دسکورڈ وائیڈ لائف ویب سائٹ کی ایک ریپورٹ کے انسوار دنیا میں ہمینگ برڈ کی تین سو پتچاس پرزاتیاں ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس چڑھیا کا آگار بہت چھوٹا ہوتا ہے دنیا کے سب سے چھوٹی ہمینگ برڈ جسے بھی ہمینگ برڈ کہتے ہیں اس کا سائز 5 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ وچن 2 گرام ہوتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کم سے کم سپیڈ میں یہ چڑھیا یہ ایک سیکنڈ میں بارے بار اپنے پنک فڑھڑا سکتی ہے مگر سب سے زیادہ چونکانے والی بات تو یہ ہے کہ جب ہمینگ برڈ ڈائیو مارتی ہے تو ایک سیکنڈ میں دو سو بار تک اپنے پنک فڑھڑا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمینگ برڈ کا دل ایک منٹ میں بارے سو بار دھڑکتا ہے کئی سارے ریپورٹس میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ ان کی نظریں انسانوں سے کئی گناہ بہتر ہوتی ہیں یہ الٹرا وائلٹ کیڑوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں دوستو دنیا کے سب سے خوبصورت جانوروں کے لسٹ میں پہلے ستھان پر ریڈ پانڈا ہے سچ میں یہ بہت خوبصورت سا جانور ہے یہ بھارت نیپال میں آمار کے زنگلوں میں پائے جاتے ہیں ان کے شریر پر سفید کالے اور لال رنگ کے بال ہوتے ہیں ان کی خوبڑی گول کان مدھیہ ماکار کے سیدھے اور ساتھی ساتھ ناک اور آنکھیں کالی اگر آپ انہیں ایک بار چھو لیں گے تو بار بار چھونے کا من کرے گا ویسے آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ فائر فاکس ویب براؤزر کے سیمبل میں جو انیمل ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریڈ پانڈا ہے یہ اپنا زیادہ سمیں پینڈ پر ہی بٹاتے ہیں ان کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پینڈ پر ہی سونا پسند کرتے ہیں ریڈ پانڈا کا وزن ساتھ سے چودھ پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے ان کی لمبائی قریب دو سے ڈھائی فیٹ تک ہوتی ہے وہیں ان کے پوش کی لمبائی بھی قریب دو فیٹ تک ہوتی ہے یہ بلی سے تھوڑ سے ہی پڑے ہوتے ہیں ریڈ پانڈا ہیمالے کے چھیتر میں پائے جاتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سندر سا دکھنے والا جانور ویلوپت ہونے کی کگار پر ہے اس لیے انہیں بچانے کے لیے ہر سال ستمبر مہینے کے تیسرے سیٹرڈے کو انٹرنیشنل ریڈ پانڈا دے منائے جاتا ہے تو دوستوں یہ تھے دنیا کے ساتھ سب سے خوبصورت جانور امید ہے کہ یہ آپ کو پسند جرور آئے ہوں گے ویسے آپ کو کون سا جانور سب سے ادھیک پسند ہے کومنٹ میں جرور لکھئے تو ملتے ہیں ہمارے اگلی ویڈیو میں جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہمارے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے اگلی ویڈیو میں